محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک مسلم اپنے بھائی کی بولی کے اوپر بولی نہیں لگائے گا مطلب یہاں پہ آکشن کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ جیسے ایک مسلم ہے کہیں پر کوئی چیز لے رہا ہے کہ یہ پروڈکٹ ہے میں اس کے پچاس روپے دوں گا اب وہ اس نے کہا ہے ڈیلر کو خرید رہا ہے ڈیلر کہہ رہا ہے نہیں نہیں مجھے ساٹھ روپے چاہیے تو وہ کہہ رہا ہے نہیں ٹھیک ہے باوا ان ففٹی ٹو لے لو وہ کہہ رہا ہے نہیں چلو ففٹی ایٹ کر دیا تمہارے لیے ایک دوسرا مسلم آتا ہے کہتا ایسا کرو مجھے دے دو ففٹی ایٹ میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے بھائی کی تجارت کے اوپر تم نہیں کروں گے اسی طرح سے اگر تمہارے بھائی نے کہیں پر پیغام بھیجا ہے کسی کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ میں فلہ لڑکی کے لیے پیغام بھیج رہا ہوں میں اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو پتا چلا کہ اس کا پیغام گیا ہے تو آپ جا کے کہا ایسا کرو نہیں مجھ سے شادی کراؤ میں بھی پیغام بھیجتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے بھائی کے پیغام کے اوپر اپنا پیغام مت بھیجو اپنے بھائی کی بولی کے اوپر اپنی بولی مت لگاؤ اس کا یس نو ہو جائے کہ ڈیلر نے کہا نہیں ففٹی ایٹ سے کم میں نہیں بیچوں گا وہ کہہ رہا نہیں ففٹی ایٹ سے زیادہ میں نہیں دوں گا اوکے ٹھیک ہے ڈیل ہو گیا ختم اب وہ ہٹ گیا اب آپ جا کے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں مجھے دے دو ففٹی ایٹ میں اس کا ڈیل ختم ہو گیا اس کی بولی کے اوپر ہماری بولی نہیں تھی تو یہ قاعدہ کیا چیز کے لیے ہے تاکہ بھائی چاہرگی خراب نہ ہو وہ برادرہوٹ خراب نہ ہو